مزید آنمان آج اپریل سو اکتر کی اٹھارہ تاریخ ہے اور درست قرآن کریم کا آغاز سورہِ علمائدہ کی پتائیسویں آیت سے ہوتا ہے مذہب کے متعلق عام تصور یہی ہے کہ وہ خدا اور بندے کے درمیان تعلق کو بابطہ کرتا ہے لیکن قرآن کریم کی ساری تعلیم یہ ہے کہ بندوں کے درمیان باہمی تعلقات کو کس طرح سے استوار کیا جائے خدا جو تعلیم دیتا ہے وحی کے ذریعے وہ انسانوں کے باہمی معاملات کو سوارنے کے لئے ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے انسان کی اپنی ذات سمرتی ہے اور پھر جب دوسرے انسانوں سے معاملات پڑھتے ہیں تو پھر باہمی معاملے سمرتے ہیں یہ ہے دین کا مکتود باہمی معاملات میں ایک دوسرے کے مفاد میں تکراؤ ہوتا ہے اور بنیاد اس کی یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کے جذبات جذبات اس کی عقل پر یا ان اصولوں پر غالب آ جائیں جن کے مطابق اسے زندگی بسر کرنی چاہیے تو پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے جذبات انسان کی بڑی قیمتی مطا ہے لیکن جس طرح انسان کی جسمانی قوت کی بڑی قیمتی چیز ہے تو مطابق تو یہ ہے کہ اس قوت تو فرف کس طرح سے کیا جائے وہی قوت اگر مظلوم سے کچھ چھین لینے کے لیے فرف کی جاتی ہے تو مظلوم ہو جاتی ہے ابلیسی ہو جاتی ہے وہی قوت اگر ظالم کی پلائی مرودنے کے لیے فرف کی جاتی ہے تو وہ وجہ شرف انسانیت ہو جاتی ہے تو یہ جو جسمانی قوت ہے اسی طرح سے انسان کے جذبات بھی بہت بڑی بے بہا قوت ہے بڑی عظیم مطا ہے اس کے بغیر تو انسان ایک پتھر کا ٹکڑا ہوتا جتنے انسان کے عمال یا کام ہیں ان کے محرک محرکات ان کے انسان کے جذبات ہوتے ہیں اور یہ جذبات کو صحیح کنٹرول میں رکھنا یا ان کو صحیح مقام پر صرف کرنا یہ ہے جو قرآن کی تعلیم ہمیں بتاتی ہے تو کہتا یہ ہے کہ حسد ایک ایسا جذبہ ہے کہ جب یہ غالب آ جاتا ہے انسان کی اکل و فکر پر تو وہ دوسرے کو بڑے سے بڑا نقصان پہنچانے میں بھی ذرا تعمل نہیں کرتا دریغ نہیں کرتا حسد انفرادی بھی ہوتا ہے اور اجتماعی بھی ہوتا ہے انفرادی حسد کی تو روز مرنا ہم مثالیں دیکھتے ہیں اجتماعی حسد کی بھی تو آج کل خاص طور پر مثال ہمارے سامنے اتنی اگر کر آ گئی ہے کہ انڈیا پاکستان کے خلاف پر کیا رہا ہے یہی کیفیت بن اسرائیل کی پیدا ہو گئی تھی اپنے حالات تو ان کے یہ تھے کہ ساری دنیا کے لیے وہ ایک عبرت اور معایزت کا عینہ بن گئے تھے لیکن حسد کی یہ کیفیت کہ نبوت ان کے ہی اپنے دوسرے بھائی جو تھے بنی اسماعیل جب ان کی طرف منتقل ہوئی ہے تو وہ اس چیز کو بھی برداشت نہیں کر پاتے یہ ساری چیزیں ان میں آ گئی تھی پھر لا قانونیت ان میں اتنی پھیل چکی تھی کہ وہ بات بات پر قتل کر دیا کرتے تھے قرآن نے تو یہ بھی کہا ہے کہ وہ انبیاء تک تو قتل کر دیا کرتے تھے نزول قرآن سے ذرا ہی پہلے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ یہودیوں نے کیا حالانکہ وہ تو خود انہی میں سے تھے بنی اسرائیل ہی میں سے تھے وہ قرآن کے سامنے تھے تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسماعیل میں سے تھے ان کے خلاص یہودیوں کی ساری مخالفت اور ان کے آزائم حصد کی بنا پر تھے بعد قرآن یہ شروع کرتا ہے کہ انسانی زندگی کتنی قیمتی ہے اسے یوں ہی ضائع نہیں کر دینا چاہیے حصد تخریب انسانیت کے لیے بڑی بنیادی زہر کا کام دیتا ہے اس کوئی کنٹرول رکھنا چاہیے اور اس کے لیے وہ بات شروع کرتا ہے اس تمثیلی قصے سے جو یوں دیوں کے ہاں قرآن نے بھی مذکور تھا اور عام طور پر جس کا چرچہ تھا جسے حبیل اور قابیل کی لڑائی کہتے ہیں قرآن میں یہ مذکور ہے وہاں بھی بات تو یہ چھوٹی سی ہے لیکن اس کے اوپر حسب معمول افثانوں کی بڑی تہیں چڑ گئی ہوئی تھی ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں تو بات بڑی چھوٹی سی مختصر سی اصولی سی بیان کی ہوئی ہے لیکن اپنی تفاصل میں آپ دیکھیں گے تو وہاں بڑی بڑی رنگ آمیزیاں نظر آئیں گی تو کہتا یہ ہے کہ ان کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کا جو قصہ مشہور ہے اس کے متعلق بتاؤ کہ وہ بات کیا ہے قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ جو چیزیں وہاں اس قوم میں کمثیلن چلی آ رہی تھی وہ انہیں بیان کرتا ہے اور دوست سے نتیجہ مستخرج کرتا ہے وہ کسی بڑے اصول کے اوپر مبنی ہوتا ہے وہ اس مقصد کے لیے ان قصہوں کو بیان کر دیتا ہے پہلی چیز تو یہ کہ یہ آدم کے دو بیٹوں کا قصہ آدم کے متعلق کیونکہ تصور یہ تھا اور خاص طور پر تورات کا دیا ہوا تصور تھا کہ وہ سب سے پہلا انسان جسے خدا نے مٹی سے پیدا کر دیا جسے کئی دفعہ یہ بتایا ہے کہ آج تو اس بات کا سمینا بڑا آسان ہے کہ انسانی بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے اس کے لیے ایک جوڑے کی ضرورت ہے اس کے بعد سلسلہ آگے چل پڑتا ہے لیکن یہ چیز کہ پہلا انسان کس طرح سے وجود میں آ گیا یہ بڑا مشکل مسئلہ تھا ذہن انسانی جب تک اپنے عہدت احولیت میں تھا اس کے متعلق کیا سمجھ سکتا دنیا کے ہر مذہب میں پہلے کسی نہ کسی طرح سے ایک جوڑا بنا دیا گیا کسی نہ کسی طرح سے بنا دیا پھر جوڑا بن گیا تو آگے بعد پھر سہل ہو گئی پھر تو چل پڑا نا سلسلہ یہ تو قرآن ہے جس نے آکے اتنی عظیم حقیقت چودہ سو سال پہلے بیان کی کہ آج کا سائنس دان علم الحیات کا ماہر سلسلہ ارتقاء کے متعلق جنہوں نے ریسرچ کی ہے وہ جب اس پہ غور کرتے ہیں تو فی الواقع وہ اندوش بندندہ ہوتے ہیں کہ اس زمانے میں جب کسی کا تصور بھی نہیں آ سکتا تھا کہ زندگی ایک اولی جرسومے سے ارتقائی منازل تاہ کرتی ہوئی پیکر انسانی تک پہنچی قرآن کریم نے کس طرح سے یہ چیزیں بیان کی ہیں اور یہی چیزیں ہیں اس کی دلیل کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں بھی اس دور کے مفسرین جب انہوں نے اپنے فتح علم سے کام لیا تو وہ بھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکے کہ کسی طرح سے ایک جوڑا بنا دیا جائے یہ چیزیں پہلے آ چکی ہوں ہیں قصہ آدم میں انہوں نے بھی کہا کہ ایک مٹی کا پتلا بنایا پھر اس کی پسلی میں سے اس کی بیوی کو مکالا عورت کو نکالا یہ جوڑا کسی طرح سے ہو گیا پھر آگے سنسلہ چل پڑا قرآن یہ نہیں کہتا ضمنان یہاں میں صرف اتنہ عز کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کیونکہ اس کی تفسیر متعدد بار سامنے آ چکی ہے ہمارے سامنے آدم کی جگہ آدمی کا لفظ آپ گولنے تو ساری بات صاف ہو جاتی ہے یہ بنی آدم جسے ہم کہتے ہیں انسانوں کو کہتے ہیں نا یہ دو انسانوں کا قصہ ہے کسی آدمی کے دو بیٹوں کا قصہ ہے آپ دیکھا کہ جسے عربی جبان میں آدم کہا گیا ہے ہمارے ہاں آدمی کہتے ہیں اسے قصہ ہاں دونوں کا بات تو اتنی ہے جو قرآن بتاتا کہ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتَقُبِّلَ مِنْ آَهْدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ انہوں نے کچھ نیاز دی کوئی نظر دی کوئی قربانی دی کچھ پیش کش کی کوئی توفہ دیا ایک کا قبول ہوا دوسرے کا قبول نہیں ہوا یہی چیز بنیاد بن گئی باہمی حسد کی اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا حسد کے جذبات بھڑھ کے اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا اس نے کہا کہ میرا جرمتی ہے جس کے لئے تو مجھے قتل کر دو گے اگر میری نظر میرا نظرانہ میرا توفہ قبول ہوا ہے تو اس کے یہ معنی ہے کہ میں تقوی شعار ہوں میں نے اس کے مطابق کام کیا ہے اس لئے یہ قبول ہو گیا اب اس میں میرا جرم کیا ہے تمہارا قبول نہیں ہوا تو تم اپنے پر خود نگاہ ڈالو اور سوچو کہ کہاں تم سے کوئی غلطی ہوئی کونسی کمی رہ گئی جو تمہارا توفہ قبول نہیں ہوا اس کی اصلاح کرو بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرو تم اس لئے میری گردن زدنی کی اوپر آمادہ ہو رہے ہو کہ میرا توفہ قبول کیوں ہو گیا آپ دیکھتے ہیں یہ بنیادی چیز جو قرآن کہا گیا ہے جتنے آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں on merit وہ آگے بڑھیں on qualification بڑھیں صلاحیتوں کی بنا پر قابلیت کی بنا پر جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں اس طرح سے اپنی نالائکیوں کی وجہ سے وہ ان کی لگ پولنگ جسے کہتے ہیں تو بڑا چاہتا یہ ہے کہ سارے دنیا کو بڑے ہو جائیں یہ جو چیز ہے کہ آگے بڑھنے والے کو پیچھے کھانچتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ جذبہ یہ بیدار ہوتا ہے کہ یہ کیوں آگے بڑھ گئے تو اس نے بات صاحب کے ہی ہے تو بھئی کوئی خوبی تھی بہری جس کی وجہ سے یہ بات کیوں ہوئی تمہیں اپنے اندروں کو خوبی بہرہ کرو میرے قتل کرنے سے تمہیں کیا مل جائے کیا بات کہی قرآن میں اب اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے بھی میری طرف تو یاد رکھو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ اپنا نہیں بڑھاؤں گا یہ جو خصوصیت سے قرآن نے یہ بات کہی یہ بڑی اہم کہی کسی کو قتل کرنے کے لیے اگر کوئی حملہ آور حملہ کرتا ہے تو اسے اپنی مدافعت کا تو پورا حق حاصل ہے کہ اس سے اپنا بچائے وہ کرے یہ بات کہ یہ اسے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھ جائے تو برابر کے مجرم ہو جاتے ہیں پھر یہ دیکھو جس نے کہا ہے کہ میں تو خدا کے قضانین کیلئے گداشت کرتا ہوں کتنی اہم بات وہ یہ کہہ گیا ہے کہ تم مجھ پہ حملہ بھی کرو گے تو یہ ٹھیک ہے میں اپنی مدافعت تو کروں گا میری نیت یہ نہیں ہوگی کہ میں تمہیں قتل کر دوں مقابلے مدافعت کے لیے یہ سب کچھ کرنا یہ تو قانون خداوندی کے مطابق ہے لیکن یہ کہ مقابلے میں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو میں تمہیں قتل کروں گا میں یہ کبھی بھی یہ نیت نہیں کروں گا یہ ارادہ نہیں کروں گا میں تو ڈرتا ہوں صدا کے قوانین سے صدا کے قوانین سے ڈرنا والا حملہ آور سے بھی اپنی مدافعت تک وہ رہتا ہے اسے قتل نہیں کرتا یہ لگ بات ہے کہ مدافعت میں ایسا ہو جاتا ہے یا ہو جائے اور یہی آگے اس نے چیز کہی یہ بڑی اہم چیز ہے تو ایسے وقت میں آپ تم سوچو کہ اگر میں نے اپنی مدافعت کے لیے کچھ کیا اور اس میں تمہیں نقصان توج گیا قتل نہ بھی ہوا تھے زخمی ہو گئے سہی میرے نزدیک تو کسی انسان کو زخمی کر دینا بھی جرم ہے لیکن یہ جرم جو ہے وہ تمہاری وجہ سے ہوگا لہٰذا تم اپنے اس جرم کا بھی بھگتو کی سزا بھی بھگتو گے کہ تم نے مجھے قتل کرنے سے مجھ پہ وار کیا اور میں اپنی مدافعت میں اگر کچھ کر بیٹھا اور اس سے تمہیں کوئی نقصان پہنچا تو یہ جو جرم ہے انسانیت کے خلاف اس کی ذمہ داری بھی تم پہ آئد ہوگی مجھ پہ آئد نہیں ہوگی سمجھ لو اس بات کو دیکھتی ہے کہ قرآن یوں ہی ایک تمثیلی واقعہ بیان کرتا ہے اور اس میں کتنے اصول بیان کرتا ہو جلا جاتا ہے اس صورت میں فتکونا من اصحاب نار وزالے کا جزاو الظالمین کی کہ تم جہنم رسید ہوگے اور جو بھی ظالم ہوتا ہے اس کی تو یہی سزا ہوتی ہے تو تم دہر ظلم کے مرتقب ہو جاؤ گے فَتَوَّتْ لَهُ نَفْتَهُ قَتْلَ اَخِهِ فَقَتْلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْقَاسِرِينَ میں ارزت کر رہا ہوں آپ دیکھئے کہ ایسا واقعہ جو آن سبانزد تھا انہیں بیان کر رہا ہے قرآن اور نتائج کیا دیئے چلا جا رہا جذبات غالب آگئے اور انہوں نے اسے آئستہ قطوات آمادہ کر دیا اس بات سے کہ وہ اسے قتل کر دی تو آمادہ ہو گیا اور اس نے قتل کر دیا اپنے بھائی کو اور قتل کرنے کے بعد جب انتقام کے جذبات تھنڈے ہوئے تو پھر اسے ہوش آیا کہ یہ کیا ہوئی کہا کہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھا اپنا بات بڑا نقصان کر بیٹھا اور اس وقت اسے اس کا احساس پیدا ہوئی اسے کا باقی حصہ بیان کرنے سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ بات تو قرآن نے اتنی کہی ہوئی ہے لیکن وہ جو زیب داستان کے لیے ہمارے ہم بڑھایا جاتا ہے قرآنی تصیروں کو اٹھا کے آپ دیکھئے قرآن نے صاف یہ کہا ہے کہ کوئی ایک کوئی پیش پشت نظر نیاز کوئی چیز تھی جو وہ پیش کر رہے تھے ایک کی قبول ہوئی ہے دوسرے کی نہیں ہوئی لیکن اس سے تو کچھ بات مزے دار نہ بنی نا اور جب تک بات مزے دار نہ بنے واز میں تو دلکشی نہیں پیرا ہوتی اب واز میں دلکشی کے لیے آپ کی تفاصیر اٹھا کے دیکھئے اور نہ کروں لے تفاصیر میں چلیے ٹھیک ہے کسی وائز نے پکی روٹی والے نے کہہ دیا سہی تو مشکل یہ ہوتی ہے کہ اسے منصوب کر دیا جاتا ہے زادہ نقیہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کے روایت میں یوں آیا ہے اور روایت میں یہ آیا ہے کہ حابیل اور قابیل آدم کے دو بیٹے تھے صفتہ دلکش بنانے کے لیے دیکھئے گھڑی کیا بات انہوں نے وہ جوڑا تو بنایا میاں بیوی آگے ان کے اولاد پیدا ہوئی اب آگے انہوں نے پھر میاں بیوی کے رشتے پیرا کرنے تھے تو انہیں دشواری ہوئی تھی یہ تو بہن بھائی ہیں تو ان پہ آن پڑا آدھا نتاہ آگے میں پڑا آجتا جائے وہ دیکھیں کتنی دشواری ہیں خود ہی ذہن کے اندر ایک چیز پہلے پیدا کی پھر اس کے بعد اس مشکل کا حل ڈھوننا شروع دیا انہوں نے کہا کہ وہ ہوتا یہ تھا حاصل میں ان سے پوچھئے تمہیں پتا کیسے چلا یہ ہوتا تھا ہوتا یہ تھا کہ حضرت حضاء کے ایک حمل سے ایک لڑکا پیدا ہوتا تھا ایک لڑکی پیدا ہوتی اور پھر اس کے بعد دوسری دفعہ پھر ایک لڑکا پیدا ہوتا تھا پھر ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام نے یعنی اندازہ لگا یہ کہاں تک بہت پچھاتے ہیں ان کو نبی بنا دیا ہوگا کہ انہوں نے کیا یہ ہے کہ یہ پہلے حمل کا جو لڑکا تھا اس کی شادی دوسری حمل کی لڑکی سے کر دی اور پہلے حمل کے لڑکی کی شادی دوسرے حمل کے لڑکے سے کر دی یعنی یوں سمجھ لیا جسنا تو چاچے تاہرے پوٹ پر آبان گیا اس میں تو اس طرح سے وہ شادی کرتے کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ یہ جو ایک حمل میں یہ ایک لڑکی پیدا ہوئی وہ بڑی خوبصورت نگاہ ہی ان کی کر جاتی ہے اور دوسرے حمل میں جو پیدا ہوئی لڑکی تو وہ خوبصورت اچھی نہیں تھی یہ جو تھا اب کہہ دیدئے ان کا سگا بھائی کہیے نا یہ نہیں سگے تو سارے ہی یہ جو تھا نا اکٹھے والا یہ چاہتا تھا کہ اسی لڑکی کے ساتھ چاہ دی کرے اس کی سادی اس دوسرے کے ساتھ نہ ہو جا تو وہ اس پہ آمادہ نہیں تھا وہ کہتا میں آگے جھوڑ دوں اس طرح تو اس پہ آپس میں رنجش ہوئی اور اس بھائی نے اپنے اس بھائی کو قتل کر پہلہ ہی قتل جو دنیا میں ہوا ان کے نزدیک وہ عورتی کے مسئلے تھے یہ غائد صاحب کو یہ بیان کر کے آگے گزر گئے لیکن اب یہ آنکھیں نہیں بتایا کہ یہ جو قتل ہو گیا لڑکیاں رہا گئیں دو لڑکا رہا گیا ایک تو پھر کیا کیا مولوی صاحب نے لیکن بات یہیں نہیں ختم ہو وہاں تو لمبا ہوتا ہے پھر میں یہ لکھا ہے کہ وہ قتل کرنا چاہتا تھا اسے پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں تروں کیا کیسے قتل کروں تو اس میں شیطان آگیا اس نے آگے یہ بتایا کہ پتھر کے اوپر اس کا سر رکھ اور دوسرا پتھر اس کے اوپر مات اس نے ایسے کیا اس کو مار دیا ان کے چھینٹے زمین پہ پڑے زمین شک ہو گئی اس نے تھوڑے سے چھینٹے اس کے لیے شیطان نے اور امہ حضا کے پاس آگیا بابا آدم کہیں باہر گیا ہوئے تھے اس نے بتانا چاہا کہ اس تیرے بیٹے نے دوسرے کو مار دیا یہ مار دیا موت یہ تو پہلی دفعہ ایک بات تھی اس سے پہلے کبھی ہوئی نہیں تھی موت وہ بات ہی نہیں سمجھے اس کی آتی تھی کہ کیا ہوا کیسے ہوا تو بہرحال اس نے کسی طرح سے اس کی وہ لاش لی وہ مارنے والا بھائی تو کہیں بھاگ گیا وہ لاش لی اور اس کو وہ دکھایا کہ یہ دیکھو نہ اٹھتا ہے نہ بیٹھتا ہے نہ بولتا ہے یہ ایسا ہو گیا ہے تو کسی طرح سے اس کی بات سمجھ میں کچھ آئی کچھ نہ آئی لیکن یہ ہوا کہ ہوا یہ بہت براہ ہے بولتا نہیں اٹھتا نہیں بیٹھتا نہیں بات نہیں کرتا تو اس نے رونا شروع کر وہ اکیلی یہ بھی تھی تو اتنے میں بابا آدم آگئے تو انہوں نے یہ کوئی سنا اور رونا بھی انہوں نے پہلی دفع دے تو وہ روہ جا رہی ہے اب وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح اور وہ روہ جا رہی ہے جب وہ تند آگیا تو اس نے کہا کہ اچھا تو روہ جا رہی ہے کہ تیریاں تیاں کیامتہ کرنیاں ہی رہے گیا اس سمجھے تیریاں تیاں یہ کچھ نہیں ہی لگ دی جا خے تیریاں تیاں کیامتہ کرنیاں ہی رہے گیا کہ پوچھتا روہنا میری بیٹھیو وہ دن بھا لکھے آئے سمجھے کہاں ملتا کہہ پوچھتا روہ دیاں تھیریاں تیاں آپ کو یاد ہے اب تک یہ کیسیت ہے کہ لڑکی دا علامہ دینا ہوئے نا تو امانو آگے دیکھ رہے لڑکے نہیں شکار کر دی ہو تو پیوکل کری دیا ایسا کچھ ہوا ہے تو لڑکی ماں ہی کی لڑکی ہے دیکھو ارتنے ذہن انسانی جب افتانے تراشتا ہے تو جن باتوں سے پہلے سے متسر ہوتا ہے انہی کو ان افتانوں کے اندر رنگا میزی کے لیے افتیار کر لیتا ہے یہ روتی رہیں گی ہوا کی بیٹیاں خیامت تک کے لیے آدم کی اس بددعا کے وجہ میں ان آدم کے بیٹوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ قیامت تک کے لیے ان کے ہاتھوں ضرورتی رہتی بہرحال آگے بڑھئے پھر اور کس کا آجاتا ہے فَبَاسَ اللَّهُ غُرَابَيْنِ يَبْحَسَ فِي الْأَرْدِ لِيُرَيَهُ كَيْفَا يُوَارِي خَوْعَتَ اَفِيهِ فَالَيَا وَالَتَا یہاں یہ ہے کہ ساپھر وہ لیے پھر رہا تھا اس کی لاش کو کئی سو سال لیے لیے پھرتا رہا سمجھ میں نہیں آتا اس کی سمجھ میں بات آگئی کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے تو پھر اس نے بھی اس کو دبا دیا لاش کو اور پھر اس کے بعد بڑا سو گوار بن کے بیٹھ دیا بڑی ندامت ہو لاش کا ذکر نہیں ہے قرآن فَوْعَتَ اَفِيهِ فَاح ہوتا ہے کسی کی کوئی بات جو ناغوار کسی کو گذرے اور یہ جو چیز ہے جسے کہتے ہیں کہ ہوا آیا اور اس نے کچھ پرے دا اور مٹی اس سے اوپر ڈالی یہ اب بھی محاورہ ہے ہمارے کہتے ہیں آپ کمیاں ادھے تھے مٹی پاؤ یہ جو کچھ پیچھے ہو گذرا ہے اس کا خواب لا لیے آپ تو بیری بھی ہے چھتا انگریزی میں بھی کہتے ہیں کسی معاملے کو فتح کر دینا فتم کر دینا درگزر کر دینا کہا کہ اس کے بھائی کی کوئی چیزیں تھی وہ کہوا آیا ایسے اگر اس کو لینا ہے تو یہ کہ وہ کچھ پرے د رہا تھا مٹی ڈال رہا تھا کسی چیز پہ تو اس کا ذہن ادھر منتقل ہوا دراصل یہی چیز تھی کہ اگر مجھے بھی اپنے بھائی کی کوئی بات ناغوار گزری تھی تو مجھے چاہیے یہ تھا کہ اس کے خواب دالتا اس کو الہارتا نہیں آگے بڑھ جاتا مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا کیونکہ فاصلہ من النادبین ہے قرآن کہتا ہے اسے مڑین انامت ہوئی اپنے آپ پر کہ میں نے جوش غزب میں یہ کیا کر دیا جس کے بعد مجھے اس قدر پریشانی اور پشمانی ہو رہی ہے مجھے اس سے درگزر کرنا چاہیے تھا بہرحال قرآن نے تفصیل نہیں دی قرآن نے یہی کہا ہے بات تو آئے ہے من اجلِ ذالے کا یہ ہے وہ بات جس کے لیے یہ سارا اس نے تمتیلی قصہ بیان کیا کہ انسان جب حسد سے مغلوب ہو جاتا ہے تو اس وقت اور تو اور اپنے بھائی کے قتل پر بھی ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر دنیا میں اس طرح سے قتل اور غزبوری کی واردات ہوتی تھی جاتی ہے یہ وجہ تھی بنی اسرائیل میں یہ چیزیں اتنی آن ہو رہی تھی اور اب آئی حضیظ آن مند وہ عظیم آیت کہ جسے خاص طور پہ آج کے دور میں جب ہر سلو اٹھی ہے تو اخبار میں پان سات دس پتل کی وارداتیں تو نمائی طور پہ آ جاتی ہیں اور جو اخباروں میں نہیں آتی ہو تو معلوم ہی نہیں کہ کتنی ہوتی ہیں سران کے نظرین انسانی جان کی قیمت کتنی ہے اس ایک آیہ جلیدہ سے آپ کے سامنے یہ بات ہے کہا کہ یہ بات تھی کہ انہوں نے اس طرح سے قتل کو ایک عام واقعہ بنا دیا تھا آپ نے ہاں معمول ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے لئے اوپر یہ کہا تھا یہ فرض قرار دیا تھا یہ لکھا تھا بنی اسرائیل کی طرف وہی بھیجی تھی ان کی طرف کتنی عظیم وہی ہے عزیزان امان آج بھی ہمارے لئے یہی ہے انہوں من قتل نفسن بغیر نفسن قصادن پل اردے فَقَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمْئِعَا جس نے کسی ایک جان کو بھی ناحق قلق کر دیا ضائع کر دیا قتل کر دیا یوں سمجھو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ایک انسانی جان کی قیمت جسے ناحق قتل کیا جائے پوری انسانیت کی جان کی قرآن وَمَنْ أَحْيَاهَا فَقَأَنَّمَا أَحْيَنْنَاسَ جَمْئِعَا اور جس نے کسی ایک کی بھی جان بچا لی یوں سمجھو گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی عطا کر دیا ایک فرد کی جان کی قیمت کتنی ہے گویا یہ جو پہلے کہا ہے نا کہ جس نے ایک فرد کو بھی قتل کر دیا اس میں یہ استثناء ہے ایکسپشن ہے بغیر نفسن اور فسادن فی الارض ہاں یہ ہے کہ جرم قتل کی سزا میں کسی کو قتل کیا جائے موت کی سزا دے دی جائے یا فسادن فی الارض یہ ہے اہم چیز جو آگے آئے گی ملک میں بس آرڈر لا قانونیت بد نظمی فساد بغاوت یہ پیدا کرنے کے لیے کیا جائے تو اس صورت میں تو کسی کی جان بھی جا سکتی ہے اسے سزا دی جا سکتی ہے موت کی یا جرم قتل کے لیے سزا دی جا سکتی ہے اس کے بغیر اگر کسی کو ناحق قتل کر دیا جائے تو وہ یوں سمجھو جیسے پوری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا اور جس نے کسی ایک جان کو محفوظ کر دیا بچا لیا کسی کی زندگی کو یوں سمجھو کہ پوری انسانیت کو بچا دیا اب یہاں تھا فسادن فی الارض اگلی آیت میں قرآن کریم اس کی تشریح خود کر دیتا آیت سے پہلے اسی آیت کے اگلے الفاظ یہ ہیں کہ یہ بات کچھ نئی نہیں تھی جو بنی اسرائیل سے اسی زمانے میں کہی گئی ہو پہلے نہ کہی ہو بعد میں نہ کہی ہو تاہا کہ یہ تو ایک اصولی چیز تھی کہ جسے جتنوں بھی رسول آتے رہے وہ یہی تاغام دیتے رہے کہ انسانی جان بڑی واجب الاحترام وَلَا قَدْ قَرَّمْنَ بَنِي آدَمَا قرآن نے کہا ہے ہر انسانی بچہ مہد انسانی بچے ہونے کی جہت سے واجب تکریم پیدا کیا ہر انسانی بچہ بلالِ حاضم اس عمر کی کہ وہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے یکسا عزت پہ مستحق اور اسی طرح سے انسانی جان یہ سوالی نہیں ہے کہ وہ کون سا فرد ہے ذات کا ہم سنیج تو قرآن میں ہے ہی نہیں یہاں تو امیر اور غریب کا بھی کوئی فرق نہیں حاکم و معقوم کا بھی کوئی فرق نہیں انسانی جان کہا گیا ہے واجب تکریم ہر بنی آدم کو کہا گیا ہے قرآن کی روح سے اس لیے کہا کہ یہ دین کا اصول تھا جسے ہم تمام رسولوں کی وساطت سے ذہی کے ذریعے انسانوں کی طرف اس اصول کو عام کرتے چڑے جائے وہ یہ بات کہہ جاتے تھے لیکن اس کے بعد یہ لوگ جذبات سے مغلوب ہو کر اس اصولی تعلیم کو فراموش کر دیتے تھے اور پھر ملک میں زیادتی کرنی شروع کر دیتے تھے اب آیا وہ فسادن فی الارد جو ہے اس کی تشریح آ رہی ہے انما جزاؤ اللہینا یحاربون اللہ ورسولہو ویسعاؤنا فی الارد فسادن اس فساد کی دو تشریحیں یا دو چیزیں گنائی ہیں متین طور پر ایک تو یہ ہے کہ خدا اور رسول کے خلاف جنگ کر آپ کو یہ معلوم ہے کہ قرآن کریم میں جہاں خدا اور رسول کے الفاظ آتے ہیں اس سے مراد ہوتا ہے وہ نظام مملکت وہ نظام معاشرہ جو خدا کے قوانین کو ناقض کرنے کے لیے عمل میں لائے گیا ہے یعنی یہاں یہاں بھی یہ تیز آتی ہے خدا کے خلاف جنگ کے تو کچھ معنی نہیں ہو سکتے تو خدا کے خدا جنگ کا ہم لڑے گا ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ یہ ٹھیک ہے کہ حضور کی زندگی میں تو وہ جنگیں ہوئی تھی تو کیا حضور کی وفات کے بعد پھر یہ بات ختم ہو گئی خدا اور رسول کے خلاف جنگ کی آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں خدا اور رسول یہ نمائندگی کرتے ہیں اس چیز کی کہ وہ نظام معاشرہ وہ نظام مملکت جو خدا کے قوانین کو ناقض کرنے کے لیے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے متشکل ہوا اور پھر یہ چیز قرآن نے یہ کہہ کہ کہ محمد کی قیفیت بھی یہ ہے کہ یہ ایک رسول ہے اس سے پیش کر کئی رسول آئے اپنی اپنی زندگی گزارنے کے بعد چلے گئے اگر کل کو یہ بھی مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم سمجھو گے کہ خدا اور رسول والی بات جو تھی وہ ختم ہو گئی یہ بات نہیں ہے یہ نظام جو آگے چلے گا تو جو رسول کا جانشین اس میں ہوگا خدا اور رسول سے مخموم وہ نظام ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ یہ نظام جو خلافت علامن حاج رسالت جیسے کہتے ہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ نظام کے خطوط پر جب تک مسلسل یہ چلا خدا اور رسول کا نمائندہ ہوا یہ نظام دیو پہلی تھی یہ کہی کہ اس نظام مملکت کے خلاف بغاوت مملکت کے خلاف بغاوت اس کی استثناء خود قرآن نے کر دی ہے کہ یہ وہ جرم ہے جس کے لیے جان لی جا سکتی ہے باغی وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْبِ فَسَادَ یا مملکت کے نظام امن کو تہہو بالا کرنے کے لیے لا قانونیت تھلائی جائے ہنگامہ آرائیاں کی جائے فساد برپا کیا جائے یہ جرم ہیں جن کے بدلے میں موت کی سزاد دی جاتا ہے آپ نے دیکھا کہ پہلے ایک فرد کی زندگی کے متعلق قرآن نے کیا تعلیم دی کہ کس طدر قیمتی اور واجب لے احرام ہے اور اس کے بعد یہ بتایا کہ مملکت کا نظام معاشرے کا امن یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اس کے برقرار رکھنے کے لیے ایک فرد نہیں جتنے افراد بھی اس میں ملوث ہوں گے ان کی جان دی جاتا ہے یہ معاشرے میں امن قائم رکھنا مغاوت نہ کرنا یہ بھی تو افراد معاشرہ ہی کی جان مال عزت عبرو کی افرادت کے لیے ہے یہ بھی تو افرادتی نہیں ہے تو بات وہی آ جاتی ہے کہ قرآن کی روح سے انسانوں کے باہمی معاملات قانون کی روح سے عدل کی روح سے خدا کے دیئے ہوئے نظام کی روح سے جب طے پائے گے اس میں خلل اندازی کرنا اختلال پیدا کرنا فساد پیدا کرنا انتشار پیدا کرنا یا خب مملکت حیلات بغاوت بڑی کر دینا یہ وہ جرم ہے جس کے متعلق قرآن نے کہا ان کی سزا یہ ہے سزا تو وہ قتل کی ہے لیکن قتل بھی اس شدت کی اس نویت کا ہے کہ جو بڑا ہی عبرت آموز ہے دوسروں کے لیے این یو قتلو جرم کی نویت کو دیکھو جس قدر سنگینی ہے جرم کی اس کے مطابق یہ سزا مرکتی ہے ایک تو قتلی قتل کر دیا جائے او یو سلیب ہنسی دے دی جائے سنیب پہ لڑکا دیا جائے او تو قتل آئیدیہم و آجبہم من خلاف ہاتھ اور پانک مخالف سمکنے سے کٹ دیا جائے یا باق نے یہ بھی یہ کہا ہے کہ اس میں جس گرفتاری کے وقت الٹی لیڑیاں پہلانا جسے کہتے ہیں جس گرفتاری کے وقتی یہ چیز بھی ایسے ہو سکتی ہے اور یون سو من الارض یا اسے جلابتن کر دیا جائے ملک مدر کر دیا جائے دیکھ لیا جائے کہ کس نوعیت کا جرم ہے اور یہ جو چیز جو فتنہ پھیل آیا گیا ہے وہ فرو کس طرح سے ہوگا اس کے مطابق یہ سزا دی جائے اور سزا بڑی ہی برتناک ہے جو قرآن نے تجمیز کی ہے اس لیے کہ عزیز آن من ملک میں فساد برپا کرنے سے کسی کی جان مال عزت آبرو کوئی شہ محفوظ رہتی ہی نہیں ہے تو جب ایک فرد کی جان کو طلق کر دینا ناحق اتنا بڑا جرم تھا گویا پوری انسانیت کو اس نے طلق کر دیا تو اگر لالس نہ کھلا دی جائے ملک کے اندر تو اس سے کتنی جانیں ناحق طلق ہوتی ہیں کتنی عبرویں برباد ہوتی ہیں کتنی عزت سے سوا ہوتی ہیں اور پھر منلکت کی منلکت کی بے دنیا سے اُڑا کی ہے یہ جرم قرآن کریم نے اس کو سب سے زیادہ تنگین جرم پرار دیا ہے بہاوت کا جرم حاضر کا جرم صداری کا جرم فساد پھیلانے کا جرم لا قانونیت عام کرنے کا جرم اس کی فضا یہ بھی ہے ذالے کا ذہن خزیون کے دنیا کہا یہ تو اس دنیا کی فضا ہے کہ جو ذلت اور رسلائی ہے بلکہ خزیون یہ باغی یا اس قسم کے فساد کے سرگنے کی فضا کے طور پر صدیم کہنا بڑی ہی دور رس بات قرآن کہا گیا بغاوت کے لیے جو اٹھتے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس مملکت کے اب حکمران بننے والے بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنے والا بادشاہ بننا چاہتا مملکت کے خلاف بغاوت کرنے والا خود مملکت کے اندر سربراہنا چاہتا لا قانونیت کھیلانے والا ملک کی اس مملکت کی بڑی سے بڑی قوت اور اقتدار کی چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے اس دور میں جب وہ یہ اٹھتا ہے اس سرکشی کے اندر باغمز کو پوچھو نہیں کہ وہ اپنے آپ کو کتنا بڑا باعزت سمجھتا ہے باعقدار سمجھتا ہے اب یہ قرآن نے کہا ہے نا کہ ذالت حضیون فرزم وہ جو اتنا بڑا غلط تو ہی کیسے آپ نے آپ کو صاحب اقتدار اور صاحب عزت سمجھتا تھا وہ اتنا ہی غلیل ہوگا اس مملکت کی اور یہ تو یہاں کی صدا رہی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم صداعوں کے معاملے میں بھی ہمیشہ یہ چیز کہتا ہے کہ جرم جو شخص کرتا ہے اس جرم کے دو حصے رہتی ہیں ایک تو وہ معاشرہ کے قانون یا نظام کے خلاف جرم کرتا ہے اس جرم کی صداعہ تو معاشرہ کی طرف سے مل جاتی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ ہر جرم کرنے والا ایک جرم خود اپنی ذات کے خلاف بھی کرتا ہے جو جرم یہ اپنی ذات کے خلاف کرتا ہے یہ معاشرہ کی طرف سے عدالتوں کی طرف سے جو صداعہ ملتی ہے یہ اس کی صداعہ نہیں ہوتا یہ معاشرہ کے قانون کی صلاعہ برزی کی صداعہ ہوتی ہے اس کی صداعہ تو اس کو ابھی بھوگتی نہیں اور یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ایمان بالآخرت انسانی زندگی کا تسلسل آگے بڑھنا انسانی ذات کا اور جو بھی اس نے یہاں کام کیے ہیں ان قوموں کی جلاء اور صداعہ کے لیے زندگی کی اگری منزل میں کونچنا یہ ایمان ہے قرآن کریم کا جو یہ بتاتا ہے جرم جو ہے اس کی پہلی تیز یہ ہے کہ اگر یہاں سے تم بچ بھی جاتے ہو تو سوسائیٹی کے قانون سے جو تمہیں صداعہ ملنی تھی اس سے تو بچ جاتے ہو یہ جو تم نے اپنے خلاف جرم کیا ہے اس کی سزا سے تو تمہیں کوئی بچائی نہیں کھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر یہاں سوسائیٹی نے اس کی صداعہ بھی دے دی ہے تو بھی جو تیز تمہاری اپنی ذات پر اس سے مرتب ہوئی ہے اس جرم سے تمہاری ذات کمزور ہو گئی ہے اس میں حلال واقعہ ہو گیا ہے یہ چیز سوسائیٹی کی اس فضا سے بھی پوری نہیں ہوتی اس دعوت کے دھونے کے لیے تو قرآن نے اور ہی تجابی لکھائی اور وہ تو یہ ہے کہ ان الحسن ات جو ذات مرتب ہوئے ہیں اس کے دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا نقصان ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ فائدہ کرو انسانیت پھر وہ جرم زائل ہوتا ہے اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو اس جرم کی سزا تو اب باقی ہوتی ہے اسے تو سزا تو ایک طرف رہی وہ نقشے کا کول جو میں دورایا کرتا ہوں وہ قرآن ہی کی اس تعلیم کا ملخص حقیقت میں جو اس نے کہا تھا کہ جو جرم تم نے میرے خلاف کیا ہے اسے تو میں معاف کر دوں گا اسے تو میں معاف کر دوں لیکن اس سے جو جرم تم نے اپنے خلاف کیا ہے اسے تم یں قوم معاف کران یہی تیب کہتا ہے کہ یہ جو سزا مل جاتی ہے معاشرے کی طرف یہ اس جرم کی تو سزا ہے جو تم نے معاشرے کے خلاف کیا تھا جو جرم تم نے اپنی ذات کے خلاف کیا ہے اس کی سزا تو یہ نہیں ہے اس کو کوئی معاف کر سکتا ہے نہ یہاں کی سزائیں اس جرم کو تدھونا دھو سکتی ہیں آخرت کی زندگی کے اگلی مرحلوں میں ان کے لیے جنہوں نے یہاں زیادہ منفعت باش کام کر کے اس کا اضالہ یا کفارہ نہیں ادا دیا ان کے لیے کہیں زیادہ سزا عذاب بھی کہتے ہیں وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے یہ گنجائش دیکھ لیجی پساد برپا کرنے والے حتی کہ بغاوت کا علم بھی اٹھا کے تلنے والے بڑی ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے فساد برپا کیے ہیں مقابلہ کر رہے ہیں بغاوت پہ اٹھے ہوئے مقابلہ ہو رہا ہے بغاوت کے مقابلے میں اگر وہ اس طرح سے مر جائیں اور بات ہے اور انہوں کو گریتار کر لیا پکڑے گئے سازش بکڑی گئی بغاوت ناکام ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے معذرت پیش کرنی چیئے کہتا یہ توبہ نہیں من قبل انتقدر ہو علیہ قبل اس کے کہ تم نے ان کو گزاست کیا تھا قابو پا لیا تھا رو کر دیا تھا غلب پا لیا تھا مغلوب کر لیا تھا جب وہ ابھی سرکشی کے عالم میں تھے اگر اس وقت وہ اتھیار رکھتے بغاوت پکڑی گئی سازش گریفتار ہو گئے اور اس کے بعد یہ چیز جسے آپ کہتے ہیں یہ پھر سٹیٹمنٹ اور بیانات اور معذرت یں آنی شروع ہوئی قرآن کہتا ہے یہ بات نہیں ایسے وقت میں تو ہر شک معذرت کرے من قبل انتقدر علیہ قَال امو ان اللہ غفور وحیم یہ یاد رکھو کہ خدا کے ذابطہ قانون میں معافی کی شک رکھی گئی ہے لیکن معافی کری یہ تو دیکھنے کی بات ہے کہ کیا یہ اس وقت کی معافی ہو رہی ہے جب بھاگنے کی قوت نہیں رہی کوئی راستہ باقی نہیں رہا اس وقت یہ معافی طلب کی جا رہی ہے یا جب ابھی انہوں سرکشی تھی ہو سکتا تھا کہ اس وقت دین میں ہو کہ ہم غالب آ جائیں گے اور اس اپنے جرم یا اپنی اس غلطی کا احساس ہوا اس وقت اگر اس نے ہتھیار رکھے ہیں پھر سوچا جا سکتا ہے کہ ان میں سے جسے معافی جا سکتا ہے لیکن اگر سورت یہ ہے کہ وہ مغلوب ہو گئے ہیں مغلوب ہونے کے بعد سوادہ کی بات معافی نہیں رہی یہ ہے جرم بغاوت اور فساد تل عرض نا قانونیت بنانے کی سزا جو قرآن کریم نے تجویز کی حضی یہاں سے اور آگے بڑھ مقصد صرف معاشرے میں امن قائم کرنا ہی تو نہیں یہ تو ایک منتی پہلو ہے مقصد تو انسانی زندگی کو آگے بڑھانا بلند کرنا ترقی معاشرے کی اندر بھی افراد کی اندر بھی یہ اصل میں مقصد یہ معاشرے میں امن اس لئے قائم کیا جاتا ہے انسان ان بلند مقصد کے لئے مطمئن ہو جائے بے خوف و خطر ان بلند مقصد کے حصول کے لئے کوشش کر سکتا اور وہ جو بلند مقصد ہیں یم قصف لرد ما یم فان ناظ کہ یاد رکھو وہی نظریہ زندگی وہی نظام وہی عمل دوام حاصل کر سکتا ہے جو پوری انسانیت کے لئے نفع وقت یہ ہے رقبے خاص مملکت کے اندر نظام قائم رکھنا امن قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ افراد یہاں اسمینان اور امن کی زندگی بسر کرنے سے یہ بلند مقصد جو ہے کہ نو انسانی کے لئے یہ کتنے منفق وقت کام کر سکتے ہیں اس کے لئے ان کو سکون اور امن مجد پر آجائے یعنی اتنی اہمیت دی ہے اس نے امن اور قانونیت کے معاشرے کو لیکن اسے بھی مقصود بزاعت نہیں قرار دیا اور آگے بڑھنے کے لئے امن قائم کیا ہے سکون قائم کیا جیسے صبح کے وقت ریفرش ترو تازہ جاگنے کے لئے رات کی نین ہوتی امن کی تو صورت یہ ہوتی سکون کی صورت یہ ہوتی ہے کہ معاشرے میں مزید تقویت پیدا ہو افراد کے اندر ان کے جو خفتہ جاہر ہیں وہ زیادہ بیدار ہوں ان کی صلاحیت نشو نمات آئیں تاکہ یہ اس سے بلند مقصد حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں یہ ہے جسے قرآن نے قطوہ کہا ہے اور دوسرا لگ دست کے نزدی قرب خدا وندی جیسے کہا اب ہمارے ذہن میں جب ہم کہتے ہیں خدا کے مقرب تو نقصہ ہی کچھ عجیب کے سن کے آتے ہیں وہ ساری دنیا سے الگ گوشے میں تنہائی میں ہجرے میں زابیے میں بیٹھے ہوئے خان کہوں کے اوپر دنیا کمائے اور وطائیں جو مقربین ہوتے ہیں قرب خدا وندی کے تو معنی یہ خدا کے قرب پہلے چیز تو یہ ہے کہ وہ قرب تو ایسی چیز تو ہے نہیں جس میں خدا کی چیز انسانی زندگی کا تقوی یا قرآن کریم کے سطور کے مطابق زندگی کے بسر کرنے سے ہوتا کیا انسان کی ذات کے اندر اس کی صلاحیت میں بیدار ہوتی ہیں اور ان کے مطلق قرآن نے بتایا ہے کہ جو صفات خدا وندی ہیں انہی کی مناسل انہی کی مثل یہ جو صفات ہیں یہ انسان کی ذات کے اندر ان کی نمور ہو کی جلی جاتی ہے اللہ حد بشریت وہ خدا تو ہے انسان تو محبوب ہے اس کی صفات کا بائرہ بھی محبوب ہوگا لیکن اس محبوبیت کی شرط کے سات یہ صفات وہ ہی ہیں جو صفات خدا وندی ہیں جو ان صفات کے مختص حدا ہی کے لیے جیسے قادر مطلق ہونا حوال اول ہونا حوال آخر ہونا باقی صفات جو ہیں انسان کے اندر خدا کی ذات کا عق کتنا آتا چلا جاتا اور جو معاشرہ ان افراد پر مستمل ہوتا ہے خود اس معاشرے میں بھی خدا کی صفات نمودار ہوتی کر جاتی ہے انسانوں کے اندر خدا کی صفات کی مثل صلاحیتوں کا اُدھرنا نمودار ہونا نشو نمات پانا اسے کہتا ہے قرآن کی صلاح میں اسے قرب خدا بھی کہتا یعنی آہستہ آہستہ على حد بشریت خدا جیسا ہوتے چلے جانا یہی ہے جسے مدارد کہتا مومنین کی یہی ہے کہ جس کو ذات کا ارتفاع کہتا نشو نمات کہتا درجات کی بلندی کہتا مقصد یہ ہے اس لئے اگلی ہی آیت اس کے بعد یہ کہی کہ معاشرے میں امن کا قائم رہنا نظام کا قانون کے تابع رہنا یا قانون کے بھلانی کی صلاحیت اس کے اندر رکھنا پساد برکا نہ ہونا بغابت نہ ہونا اس کے لئے ہیں کہ انسان امن اور امان سے اپنی صلاحیت کی نشو نمات کرتے جنے جائے یا ایو اللہ زین آمن ات قل اے جماعت الومنی قوانین خدا زندی کی ہمیشہ نگے داشت کر اس نگے داشت کرنے سے ہوگا کیا اب یہ اہم آیت آگے اور جس کا غلط مفہوم پوچھئے نہ کہ اس خان کو سہا سہا نہیں میں وسیلے کا لفظ بھی وسیلہ ہی رکھ کر آم ترجمہ میں یہ کیا جائے گا کہ اس کی طرف پہنچنے کے لئے وسیلہ دیں چاہل اور اس مفہوم یا اس ترجمہ کی بنیاد کے اوپر پھر جو امار تیسی شروع ہوئی ہیں تو قرآن قریم شکتیت پرستی کو جن بنیاد سے اکھوڑنے کے لئے آیا دنیا میں سب سے عظیم شکتیت جن کے متعلق ہمارا ایمان ہے اور علا وزیر بسیور ایمان کہ بعد آج خدا بزرگ کوئی اس کا مکہ حضور ازات حضور ازات عصم صلی اللہ علیہ وآلہ عالم انسانیت کے غلام سری مقام پر پائے ان کے متعلق بھی قرآن کی قیسیت یہ بار بار کہلیات کلا جاتا کہ ان سے کہتے میں تمہارے ہی جاتا یوہ علیہ تو میری طرف یہ ناظر ہوتی ہے اور جب یہ میں تمہیں زیرے سا ہوں تو پھر بس جیسے تم بشر ہو ویسے میں بشر ہوں یہاں تک بھی حضور نے یہ کہا قرآن کریم کے اندر دو تین مقام آتی ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ اور تو اور اگر میں بھی کسام نے آئے سلام ویسے محمد اللہ رسول محمد 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 تو ایک رسول ہے اس سے پہلے بھی رسول گر گیا کیا کل کو اگر یہ مر گیا یا قتل کر دیا گیا تو تم تم جو گے کہ محمد ختم ہو گیا اور تم اپنی ایو میں واپس لاب جاؤ گے اور اس سے بھی آگے سلائے آل امران کی آیت حکوم سین ورغفت تو ناکانا لبشر ایو تی اللہ التقاب والحکم والنبوت اثمہ یقول للناس انہو عباد اللین من دون اللہ کسی انسان کو اس کا حق نہیں پہنچ تھا خدا اس قوانین صادق اختیارات اس حق حکومت حتیٰ کہ نبوت تک بھی کیوں نہ دے دے تو وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم میرے محصول بنی اس کا قریضہ یہی ہے کہ خدا کے قوارین کی اطائد کرو تم بھی کرو میں بھی کرتا ہوں میں سب سے پہلے اس کے سام میں جتا ہوں حضید عن قرآن کریم نے یہ تصور دیت یہ نظام دیت وہ کسی انسان کو دوسرے انسان کا محصول بنانا جاتا ہے یہ کوئی شرط پرار دیتا ہے یہ میدان ہے جس میں ہر انسان کھلا ہے کہ وہ اپنے عمل سے جتنا جی چاہے آگے بڑھتا جائے ساب ساتھ ان دل خرار یہ یہ تانگلن کا اطباع ہے قرآن کی حصول کے مطابق زندگی بسر کرنے کا ایک نظام ہے اشراستہ اس میں کوئی تعلق ہی نہیں لیکن اس آیت میں جو اللہ کے وسیلہ آگیا اور وسیلہ لیا انہوں نے اردو اور پنجابی دا تو اس کے بعد تا ساتھ وسیلے کے بغیر تو صدا تا ہی نہیں جاتا تا قرآن جتزائیوں سے پوچھئے اس طائب کے لوگوں سے تم کے پاس دیو نہیں بڑی آسان سی ہوتی ہے کساب تا ان بگار کو اٹھے ٹھے چگئے جان بہا آگیا کساب جاتا کیسے چھپک جاتی یہ بات آپ کو معلوم میں نے کسی دفعہ یہ بات ہوئی تو صدا کا سارا راز تشبیحات میں ہے وہ یہ کرا جاتا ہے کہ خدا اور انسان کے درمیان ایک ضرورت ہے ایک لفیلے تھی اس کے بغیر انسان خدا تک نہیں کھن یہاں سے ابتدا ہوتی ہے تو سبب سبب یہ دیا جاتا ہے اب تو معلوم ہے کہ اس کے لئے تجلیہ کیا دیا پیلے تجلیہ بڑھائی 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 جلال خدا وندی جو ہے اس کے جلوے کی کوئی تاب نہیں لاتا تو اتور پھڑ گیا سنجڑے باغ 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 درہ دوپیر کا سورج مہینہ ذرہ اس کی طرف آنچیں کھول دیکھو تو سہی بے گھن سکتا ہے انسان پھڑ جہا جاتے ہیں آنسے بہتا جلال خدا وندی ہے اسے دیکھنا ہو تو پیر و مرشب کے جمال کسی دیکھتے پانی کا پیار نہ رکھ دیا سامنے کہا اس میں لیسے وہی سورج چطرہ سے نظر آرہا چطر گئی جلال خدا وندی کی تاب انسانی آنچ موسی نہیں آسا تو پیر نہیں آسا کا اور اس پھر بسائری چلتی ہے تو آپ کے معلوم ہے اور آپ نے دیسا کہ پانی کے پیارے سے کسی پیارے کریں بات سامنے نہیں کہن لگے کہ دیکھا تم نے یہ دیکھا ہے میں جون کی دکھا میں بھی کپاس سارا دیا گکھ سڑو تم بھوک میں سام تک زیادہ سے زیادہ کچھ گرم ہوئے اس کے زیادہ تو کچھ نہیں کچھ کہن لگے یہ آتھی شیشہ جو ہے نا آتھی شیشہ اس آتھی شیشے کے نکتے سے گزرتی ہیں دو منٹ میں آگ لگا دی تمہارے یہی آمال براہ راست کریں گے تمہارے اوپر زیادہ سے زیادہ زیادہ سی جرمی کابا ہوگی بیٹا جب یہ پیر کے تصور کے آتھی شیشے میں سے گزرے گی تمہارے آمال کی کرنے دو منٹ کے اندر اس کی آگ بھڑھ گا دیں اللہ آگ سی پی رہے گے مذر باہ صاحب روز گاؤں سے چلتے تھے راستے میں دریاء پر آتا تھا پیسے پیسے مریض ہوتا تھا سکسی کی ضرورت نہیں آتے تھے دریاء کے کنارے اسے کہا ہوا تھا کہ آگے آگے چلتا چلتے چلتے جاتے سالہ سال گزر گئے آت کرے جاتے ایک دن مریض کے دن میں آیا کہ حضر صاحب بھی کچھ ہی سے کہتے ہیں کیونکہ لب ہلتے لگر آتے تھے ہی فری جا کے سنا تو وہ یا اللہ یا اللہ کہہ رہا کہا صاحب ہمیں ہمیں خام خواہ جلی اپنے راست لگا چلے یہ اللہ کہتے ہیں میں بھی کون ہوں دوسرے دن جب چلے وہ آگے چلے پیسے چلے اس نے دو ہی قدم گیا تھا تو گرم پیسے سے دیکھا تو دبکیاں کھا رہا رہا بتا لی جی انہوں نکال کہا کہتے تن سال ہوگئے تم محسانی سے جا رہ تھے آج ہوا کیا کہتے صاحب جان کی امان چاہتے اور میں نے کال یوں کام سوئل اہل ہی سی کہ یا اللہ کہ رہے ہیں میں بھی کہ دیا ایسے یا بیٹا بابا فرید کو جانتے ہو نا ہمارے سامنے کہ جی ہاں واقعیت بھی ہے اللہ کبھی دیکھا ہے نہیں نہیں اس کے ساتھ ایک نا واقعیت ہی نہیں نہیں فرید کی تو اس کے ساتھ واقعیت ہے اس لئے اس کا نام نہیں کہ تیج نا واقعیت نہ جانے انہوں نے نا لے تنو کیا بیٹا فرید کا نام لے فرید اللہ کا نام ہے جی لے حضی دان امان یہ اور یہاں تو یہ کسی ہے صحیح تو آپ تو معلوم ہیں کہ کہ سکرک حکم دے دیا ریوان کو کساب جس کے ہاتھ میں وہاں حساب کتاب سے بات پروانہ دیا جائے گا اس کو اندر جانے جانے ٹھیک ہے کسے دے اندر پاس بات 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 اس کے بعد اللہ نے دیکھا کہ کہ ہزار ایسی مخلوق چلی گئے کہ یہ کوئی ڈیگھٹی ہے نہیں سات پہ جی آگ آگ کھڑا یہ کیا ہوا کہ میں نے کسی ایک شکر نہیں جانے کیا جسے پاس گئے اندر دیکھتے نہیں ہو بھارت کی فرث ڈویویان کی طرح 20,000 قریب مصددہ آیا ہوا یہ کیسے آگیا مہدن بچارہ سمیم میں پتہ لگا نہیں کہ کان بچہ کان پا رکھا جان داس کلیں پہلے حضر صاحب کو رہ ماغ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بے گناہ اس طرح سے مارا جا رہا ہے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں میں سمجھا دیں گے انہوں نے کہا یہ میں تمہارے پاس سے گھج رہا تھا اور یہ کنبل میرے ویپر تھا دیکھیں اس مغلے سے سمجھے سکتے یہ عقیدہ یہ تاری کملی آپ دیکھتے ہم تار کو نکرت کنبلی والا توری والا جنہوں رہ دیں کنبل توری سمجھے کہ ہمیں ہندو دے جنہوں یہ تنہوں یہ تہا یہ گیا کہ پیر کی کملی کی ہر تار کے ساتھ مریدوں کی روحیں چپکائی جاتی ہیں اور وہ کمی لے کے نیات آسانی سے گزر جاتا ہے ریزیان کے پاس ریویلی کا پہ نہیں رکھ اندر جا کے جھاڑ دیتے ہیں وہ سارے کے سارے دیت میں ہوتی ہیں ان لگائے اس کے بغیر جنت میں جانے راستہ ہے بیٹا وَتَّهُ الْاِحِ الْوَسِيلَ یہ قرآن کی دوست آیت کی تکیر میں عزیزان امان عمر گزار دی جاتی ہے اور اس کو ہلے نہیں دیا جاتا کہ وسیلے کے بغیر تم نہیں کان ساتھ پوری شقیت ترکی کی عمارت بھی قرآن نے صرف قرار دیا اتنا عربی جبان طلب وہ سیلے تب کہتے ہی درجے کو ہیں مندلک کو ہیں مقام کو ہیں پوزیشن کو ہیں ارتفاع کو ہیں تقرب کو خدا کہ بلند مقامات کی آرگو کرو یق تغو بلند درجات کی آرگو کرو کوشش کرو ان کو حاصل کرنے کی کیسے کوشش کرو جاہدی سی سبیلے ہی اس کے راستے میں جاہد کرتے سلسل جد جہد جہد کرو جاہد ہو جاہد انہوں نے کہا وزاہدی سی سبیلے ہی آگے آیا تھا کہ بیٹا یہ جو جہاد بھی سیس ہوتا ہے یہ تو جہاد اکبر جہاد اکبر اپنا نفت کے خاص جہاد کرنا آیت کے معنی یہ ہو جائے کہ وزی دھونڈ پیر جہاد کرو اپنے نفت پوچھو نہیں پھر کیا کیا اکبر اس کے بعد آتی قرآن نے خود بتا دیا تھا کہ خدا کہ ہاں مقامات حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جاہد سی سی اس کے راستے میں مستل سل جد جہد اور یہ دوسرے جگہ کہ دیا کہ واللہ سی جاہد سی لا نح دی انہم سو بلان جو ہمارے راستے میں جد وغیر کرتا ہے کوشش کرتا ہے صحیح عمل کرتا ہے ہاں اپنی طرف آنے کے راستے اس کے سامنے کھول دیتے ہیں کسی سی لیتے کی جلور برمیان کسی دنیمان جو یہ نئے تو انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ اس پرید ہر پکار میں بھی پکار تو سن دیتے جسی تحقییت یہ ہو اس پہنچنے کے لیے راستے میں آپ کو بربانوں کی وزیروں کی سفارش کرنے والوں کی اور وسیلوں کی ضرور پڑے لی جب پوچھ یہ بتا جاتا کہ صاحب دیکھئے یہاں آپ دکھر نہیں تک نہیں پہنچ جب تک کہ آپ کے پاس وسیلہ نہ ہو یہ بد نظمی کے دمانے کی باتیں ہیں جو بتا رہے ہیں عمر فاروق پہنچنے کے لیے تو کسی راستے کے دربان کی ضرورت نہیں تھی ان کا نقصہ سامنے نہیں لائیں گے دگرے نظام کا نقصہ سامنے جائے اور اس لیے کہ انہوں نے خدا کا تصور ہی ملوکیت کے دمانے میں قیدہ کی آپ نے بخایا اس سے بہت دور پھر اس کے گرد ایک بائرہ مفرودین کا بنایا پھر اس کے بعد ایک اور درجہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ راستے میں دور پہلے وہ دردان کسی کی عرضی وہاں تک کہیں کی نہیں سکتے جب تک ان ہاتھوں سے نہ چلے تو ہنشاہیت کے زمانے کا تصور اس زمانے کا انہوں نے خدا بنا رہا ہے وہ خدا جو زگے جان سے بھی زیادہ قریب تھا اس خدا کے نگاہ سے سوڑل کر اور وہ تو ایک دنیا تھی جو دنیا وی سلطنت کی تھی انہوں نے اپنے روحانیت کی الگ سلطنت تائم کر رکھی ہوتے حضرت صاحب ہوتے ہیں بیٹا ان کا خلیفہ ہوتا ہے اپنی مملکت ہوتی ہے اور یہاں ایمان یہ ہوتا ہے یہ جو باہر مملکت میں آنے یہ دور مر یہ یہ تو یوں ہوتی ہیں کی ایٹر کے ایکٹر ہیں سارا نظم نصف زیر زمین ہوتا ہے وہاں یہ مصر ودی نے باہر جایا تو دادن دی جو ہے یہ سب نظم نصف کرتے ہیں یہ انہیں حکم دیتی ہیں اور یہ سب دیتی آج کال تو ایسا نظر آتا ہے کہ ان ساری دیشوت میں ایسا ہوتا اگر وہ ہی ازن دیتے ہیں بہرحال یہ تصور قائم کر لگتا ہوں جس کی بنات اور خدا تک پہنچنے کے دیئے وسیلے کی ضرور جات اور یہ معنی جو تھے وسیلے کے اس نے یہ کہی کہ جن جن کے متعلق تم ذہن میں سمجھ ہو کہ وہ خدا تک بچاتے ہیں سترہ بچہ ستاون سیوری اولئیک اللہزین یدعونا یبتغونا الہ ربهم الوسیلت ایوہم اقرب ویارجونا رحمت ویخابونا عذاب جن کے متعلق یہ ذہن میں سمجھ ہیں کہ وہ خدا تک ان کو پہنچا دیں گے اگر وہ خدا کے بندے ہیں تو ان کی قیثیت امید رہتے ہیں دارتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے ان کی تو قیثیت یہ ہوتی ہے اور ان کی قیثیت یہ ہے کہ ان کے بغیر سمجھتے ہیں کہ خدا تک بات ہی نہیں پہنچ سکتی درخواست ہی نہیں پہنچ سکتی یہ سارا تصور غلط ہے خدا کا فرق جسے آپ کہتے ہیں یا انسانی ذات کے شرف کا نام ہے اس کی ذات کی صلاحیت کے نکھ ونماء پانے کا نام ہے طریقہ اس کا آمن اتق اللہ خدا کے قوانی کی لگے داشت کرو وطبو علیہ الوسیلہ اور اس طرح سے اس تک مقام بلند حاصل کرنے کی کوشش کر درجات بلند حاصل کرنے کی درجات تو ہر ایک اس کے آوان کردار کے مطابق کریکٹر کے مطابق ملن گے سا وہ جاہد رفی سبیلے ہی اس کے راستے میں جب جو حصہ یہ ہے اس کا طریقہ انسانوں کے وسائل دھونکے نہیں لال لکم تک لہو تا کے کم کام یاب ہو تمہاری سیتنیاں کروان کر اور یاد رکھو ہمارا قانون مطابق یہ ہے ان تو یہ تصور کر رہے ہو کہ کسی اور تو اگر ہم نے برمیان مرشد مقرر کر لیا یاد رکھو قرآن کریم نے مرشد خدا کو کہا رشد و حدایت صرف وہ دیتا حاضی بھی وہی ہے مرشد کہا یہ ہے کہ یہ جو تصور تمہارے ذنب میں ہے کہ تم جو دنی میں آئے کر رہو تمہیں یہ مقررد ہیں یہ تمہاری سکارشیں کر دیں گے بلک غلط اور تمہیں یہ بتایا گیا ہے کہ نظر میں آج اگر تم سوری کر دوگے اپنی کمائی میں دیتے چلے جاؤگے پھر بخت کا وقیلہ ہو جائے گا اور پھر وہ انہیں دینے تک مادور نہیں ہوتا برادران عزیز پھر تو وہ سلسلہ آگے چلتا ہے متولیوں تک نہیں وہ سونے اور پتھر کا دھیر ہے جسے سبر یا مزار کہا جائے آپ تو معلوم ہے سل یا پرسو کے اخبار میں گلاب کا عرق اسے بار رہا نے سنے دیکھ کہ یہ سبر ہے دھویا ہے اسے ٹھیک ہے سوائی در دیگئے اسے آپ دیکھ لیجئے یہاں مریضوں کو اتنا سر گلاب کا عرق خالق یہ سب کیا جاتا ہے ہر دینے والا یہ سمیشہ ہے اس کے صدقے میں حضرت صاحب ہمیں بخوا دیں ہماری مرادیں پوری ہو جائیں قرآن کہتا ان اللہ جینا قفر لاؤ انہ لہم ما فی الارب جمیلا و مثلا ہو ما ہو لے یا قدو بہی من عزاب یام القیام بے مار تو قبر لن ہوں یہ تو بات ہی کچھ نہیں ہے یہ چاہر جتنی ڈالت دنیا عمل کسی بات کیا کسی پریزیڈنٹ مملکتی کی سفارش لے آئی کسی وہ لکھ دے اس آگ کو یا اس درد کے زخن کو کہ ہم سفارش کرتے ہیں کہ تقریب نہ ہو دنیا بھار کی دولت تصمیم کردے باہر درد لکھ جائے ہم لکھ تک بڑے سے بڑا ہم درد گوست بھی ہم دردی کے الفاظ چار کہہ دے گا جسے کہتے ہیں اس کے جنتم ورم لکھ دے گا گفاری کی یہ درد نہیں لے سکتا کوئی دوسرا اس میں سلیس نہیں اس کے لیے تو خدا کے قانون کی خدا روی کی تھی اس کی قانون کی طرف لڑ پر بوا جو تجویر کی وہ لگانی پڑے گی کفارے اور خدیئے اور کفارشی اور جفات ان سے یہ اثرات جو ہیں دور نہیں ہوتے اور یہ ورشید یہ کیا کام کر دیں یہ ساری دالت بھی سر کر دو پھر بھی اس سوا پہ اس درب پہ اس عقوبت پہ اس عذاب پہ نہیں باش سکتے درد وہ ہے جو فدیوں سے نظروں نیازوں سے ان تیزوں سے سفارشوں سے کسی سے یہ نہیں کم ہی یہ تو جس درد ہے ہوگا بھی اسے اور اس سے بچنے کی یا اس کی کلافی کی شکل بھی یہ ہے جو اس نے اپنے قانون میں یہ کہا ہے تو اس کا علاج اس طرح ہوگا وہ کی لیے تو یہ ہو سکتا ہے اور سیی آج کو دون کرنے کا علاج اس نے کہا ہے کہ حسنات زیادہ سے زیادہ کرو اور پھر یہ چیز ہو سکے گی حضی رانیمان سورہ نائدہ کی آیت ستیس تک ہم آگئے سی سی آئیت کو ہم آئندہ لیں لیں